اور میں قربان کروں ہند کے ان غازیوں پہ ان شیروں پہ ان عاشقوں پہ جو آج ہندوں کے سینے کے چڑھ پر بھی کہہ رہے ہیں کہ موت تو قبول کر لیں گے مگر آپ نے سامنے محبوب کی تو ہند برداشت نہیں کریں گے دیکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان لوگوں سے وفاؤں کی امیدیں مت رکھو ان لوگوں سے وفاؤں کی امیدیں مت رکھو جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ صوبی کو بھول سکتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کا ایک خبر پرس مولوی آصف اشرف جلالی جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر اسٹیٹ راجستان میں سٹی ادھے پور کے اندر ایک ٹائلر کنیہ لال کا دو شیطان ملکے ختل کرتے ہیں گردن نکالتے ہیں کنیہ لال کی آپ کو معلوم ہے وہ جو دو خاتل تھے کونسی پارٹی کے معلوم ہے نا آپ لوگ بیڈیو دیکھنے والوں کو دیکھیں نا کھنڈواں دیکھیں کونسی پارٹی کیا اس کے گلے میں دیکھیں نا سکھوٹواں دیکھیں نا ساتھ کونسی پارٹی کی لیڈروں کے ہاں تو وہ کام کرنے والوں کو ایک خبر پرس مولوی آصف اشرف جلالی کہہ رہا ہے کہ غازی ہے کہ غازی اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا کہتا ہے ایک انسان کی جان لینا پوری انسان کی جان لینا برابر ہے پیارے نبی کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کہا نا قانون ہم کو چاہیے کہ ہاتھ میں ہم بلکل نہ لے ایچیس کلیر ہو گئی اب لوگ بولتے ہیں بھائی تم ایسا کیوں بولتے ہیں خبر پرس کیوں بولتے ہیں پاکستانیوں کو بلکل جو خبر کے اندر دفن ہو جائے اپنے کپڑے اتانے کے خابل نہ رہے جو غسل کرنے کے خابل نہ رہے جو خود اپنا کپن پینے کے خابل نہ رہے خود اپنی آخری نماز پڑھنے کے خابل اور لائق نہ رہے جو خبر میں اترنے کے خود مہتاج ہے ان کے پاس جا کے ان کے پاس ان کی خبروں کا تواف کر کے مردوں کے ہڈیوں سے ڈرنے اور ڈرانے کی جو ٹریننگ دیتا اس کا نام مجرم کا نام ہے آصف اشرف جلالی خبر پراز ایک دوسرا غصہ میرا یہ ہے کہ آپ اور میں جب جاتے ہیں حج کے لیے کہایا تھے ہم لوگا مکت المکرمہ تھے پاکستان کے اندر ڈبلیکٹ مینہ ہے عرفات ہے مزلفہ ہے جمرات ہے اور گندے نالی کے پانی میں دکیاں مار کے کیا ہوتے یا زمزمہ کواں ہیں اور خبر کے اندر دفن مردہ ہے لال شہباز خلندر ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے خبر کا تواف کر رہے ہیں اس کو بول رہے ہیں یہ غریبوں کا حج کہتے ہیں پیسے والے ادمیاں مکہ کو جاناں کہتے ہیں جو غریب ہیں انہیں لال شہباز خلندر ہڈی خبر کا حج کرنا کہتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ یاد رکھئے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی جوتے کی نوک پہ ہے یہ جو نام لوگا ان کی بات حافظ سعید کی بات ہمارے جوتے کی نوک پہ مولانا مسعود عزر کی بات ہمارے جوتے کی نوک پہ خادم حسن رضوی لنگڑا جو مر گیا اس کی بات ہمارے جوتے کی نوک پہ آصف اشرف جلالی اس کی بات ہمارے جوتے کی نوک پہ خادم حسن رضوی لنگڑا کا بیٹا ان کی بات ہمارے جوتے کی نوک پہ ہم خانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے خانون کے دائر میں لے گے جو گستاخی کری گا پیارے نبی کی ان کے خلاف انشاءاللہ ایکشن لیا جائے گا لیکن خانون ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے انڈیا والوں نوجوانوں خاص اور پڑوسی ملک سے آنے والے ویڈیو کا وغیرہ پہ زیادہ آپ لوگ دھیان مت دیجئے ہندوستان اسلام زندہ بات آپ کا خیال رکھئے اپنے ملک اندر امن و سلامتی کا خاص طور پر خیال رکھئے غیر مسلمان مہند دین کی دعوت پہنچائیے شک بیدات سے واہر آئیے اللہ زلت سے نکال دے گا انشاءاللہ السلام علیکم